اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا بھائی شویر ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ریڈ ڈوکیومنٹری دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل میسنے کیجئے گا آج سے کئی سال پہلے لوگوں کا خیال تھا یہ دنیا ایک بلیٹری مانیت ہے یعنی کہ اس دنیا کی ایک حدود ہے جس کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ایک مشہور ٹرابلر ابن ابدوتا جو ٹرابل اور پجارت کی گرز سے انہیں گرز سے اروانہ ہوئے ان کو شوق تھا کہ وہ دنیا کو دیکھیں وہ دل میں خواہش رکھتے تھے وہ دنیا کے آخری کنارے کو دیکھیں یہ دنیا اینڈ کیسا ہے اور اس کی حدود کتنی ہے ابن ابدوتا جب اپنے گھر سے سفر کے لئے نکلے تو وہ سفر کرتے کرتے واپس اسی جگہ پر آگئے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تو ایسے ہی ایک نیو بسکوری ہوئی کہ یہ دنیا گول ہے ابن ابدوتا کی اس ڈسکوری سے کوئی سو سال پہلے ہمارے پیارے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام عرب کے سہراؤں میں پہلا تو صحابہ اکرام اسلام کی تبلیغ کے لئے زیادہ دور سفر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ دنیا ایک پیڈ کی مانید ہے کئی ہمیں اس دنیا کے کنارے سے بہن نہ نکل جائیں بھی سی ویرانے میں گم نہ ہو جائیں اللہ پاک اپنی نشانی اور صحابہ اکرام کی اصلاح کرنے کیلئے کان مجید میں کچھ ویو اشارت سماتے ہیں صورہ حیمان آیت نمبر 33 اے گروہ جنہوں انسان اگر تمہیں قدرت ہو کہ اسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور ظہر کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں اس آیت میں لفظ ظہر استعمال ہونے والے کو آج کی جدید سائنس ابتھرست کہتی ہے ابتھرست یعنی جب سپیس روکیٹ سپیس میں پرواز بھرتا ہے تو اس کے سپیس روکیٹ کا انجن جب کیسز برن کرتا ہے اس میں ایک ایسا پریشر نکلتا ہے جس کی مدد کے تحت سپیس روکیٹ اسمان کی طرح پرواز کا عداس کرتا ہے سپیس روکیٹ ابتھرست کے ذریعے ایک ایسی فورس پیدا کرتا ہے جس کی مدد سے سپیس روکیٹ شان کے لئے پرواز کرتا ہے سپیس روکیٹ کا انجن جب کیسس برن کرتا ہے اس میں سے ایک ایسا پریشر پیدا ہوتا ہے جس سے سپیس روکیٹ اسمان کی طرف پھواس کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو آرد کی جدید سائنس اب تھرست کہتی ہے علاقہ کرمجید میں اشارت فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ ایک برکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لئے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر گوھر فکر کریں اور تاکہ اکر رکھنے والے نصیت حاصل کریں قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کی واضحیت کو واضح بیان کرتی ہے اور دین اسلام کی صداقت کا یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ دین اسلام دین اسلام ایک سچا مذہب ہے دوستو اگر میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری حسنہ افضائی کے لئے میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ میں مزید آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بناتا ہوں موسیقی